اہم موضوعات پر آپ کی بات ہو رہی تھے فیلکن کے ٹوینس ہورٹ مینڈ جو کالیج ہے اس کے بارے میں اور ساہا اج کشن کرسٹ کے بارے میں جو ہے آپ نے بتایا یہ اقتصاد میں بتائیں کہ کیا کیا ہوا ہے آپ کے حساب سے کیا مانگلہ ہے میرے حساب سے معاملہ انہوں نے جو پشلی دفعہ کہا ہے کہ میں ان کا یہ بیان میرے سامنے ہے ان کا بیان شروع کیسے ہوا تھا میں آپ کو اس حقیقت پہ بھی ایک نظر ڈالنا چاہوں گا شروعات انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مڈ سلینڈرر کہ سوال کا میں کیا جواب دوں گا اب چونکہ یہ پبلک ڈومین میں آ چکا ہے اس لیے میں جواب دے رہا ہوں ایسے الفاظ کون یوز کر سکتا ہے میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہوں گا آپ نیچے سے پیر سے سر سے پیر تک آپ جو ہے نا گندگی میں جو ہے نا لطپت ہیں تو آپ پر یہ اچھالنے کی ضرورت ہی کیا ہے مجھے سچا ہی یہ ہے کہ آپ نیچے سے اوپر تک لطپت ہیں گندگی میں آپ کے ہر اس بیان کا میں صرف جواب دے رہا ہوں آپ کے ہر بیان میں کانٹری ڈکشن ہے ہر ایک بیان میں آپ کا یہ کانٹری ڈکشن ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوقاف کی زمین ہے سروے نمبر ایٹی فائی بیلد کرے بیدر کی جو زمین آپ نے کہا ہے وہ سیدھے سیدھے آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا اوقاف کی زمین ہے ہی نہیں اوقاف کی زمین ہے ہی نہیں آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ زمانے کے یہ ہیں پانیس ہیں ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا نوٹیفکیشن ہے جو انیس سو بہتر میں جو ہے نا سرکار نے ایشو کیا ہے گزٹ نوٹیفکیشن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ فلا ایٹی فائی سروے نمبر بیلد کرے بیدر جو زمین ہے وہ جو ہے نا ایک درگاہ کی زمین ہے اور تھٹی نائن پائنٹ ٹو ایٹ اکر زمین ہے ٹوٹل وہ آپ سرے سے ایک دب کہہ دیا ہے یہ وقف کی زمین ہی نہیں ہے آپ نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ نے جو ہے نا مانا ہے ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ زمین وقف کی نہیں ہے یہ بات غلط ہے ہائی کورٹ میں آپ لوگوں نے چالا کی کیا کی ہائی کورٹ میں جو ہے نا وقف بورڈ کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا جب آپ ہائی کورٹ میں وقف بورڈ کو پارٹی نہیں بناتے تو یہ کیسا ہوگا ہمیں کیسا پتا چلے گا وقف بورڈ کو کیسا پتا چلے گا کہ یہ جو ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں جب تک ہمیں نوٹیس نہ ہو ہائی کورٹ کی طرف سے جب تک ورک بورٹ کو جو ہے نا پارٹی نہ بنائے تو ورک بورٹ کیا کر سکتا ہے وہاں آپ نے اندرونی طور پر گولبال کر کے زمین کو حاصل کیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ہائی کورٹ میں جائیے گا ہائیر کورٹ اگر آرڈر کرے گا تو ہم زمین چھوڑ دیں گے ہائیر کورٹ جانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اس سمیں کیونکہ دو ہزار پانچ میں دو ہزار تین میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس ٹیم پہ جو ہے نا ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو ہے نا ہائی کورٹ کے اپلیکیشن میں جو ہے نا ورک بورٹ پارٹی نہیں تھی اس سے پہلے ہمارے پاس ایک فیصلہ آگ چکا ہے سپریم کورٹ کا آندھر پردیش گورنمنٹ ورسس آندھر پردیش ورک بورٹ کے خلاف یہ جو ہے نا اس بارے میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا پہلے ہی آ چکا ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے once وقف it is always وقف that status cannot be changed تو دوہزار تین میں آ گیا تو آپ نے کہا ہے کوئی وقف ووٹ جائے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں نبل بینچ پہ جائے اور وہاں سے جو ہنا آرڈر لائے کہ تو ہم چھوڑ دیں گے ہمیں نہ کسی کورٹ کو جانی کی ضرورت ہے نہ کہیں چالنج کرنی کی ضرورت ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بیدر کا جو معاملہ بتا رہا ہے اس میں ہائی کورٹ نے stay دیا ہے اس کو stay دیا ہے اسی معاملے کو جو بیدر کا چل رہا تھا اسے property ہے claim کیا جا رہا ہے نہیں stay تو نہیں ہے فیصلہ ہوا ہے ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ سے فیصلہ جو ہے نا x party فیصلہ ہوا ہے کیونکہ وقف ووٹ اس میں party نہیں تھا stay نہیں ہے فیصلہ ہوا ہے تو اس فیصلے کو چالنج کرنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا یہ کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے اس کے بعد یہ کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے ہمارے پاس سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ once وقف always وقف the status of the notification cannot be changeable ہمارے پاس notification ہے 1972 کی گیزٹ پہ notify ہوئی ہے property اور notification کے تحجھ property اوخاف کی ہے اوخاف کی جائداد ہے وہ اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس notification کو کیا خدم آپ اٹھا رہے ہیں اس سلسلے میں نہیں اس سلسلے میں جو ہے نا workboard کو خدم اٹھانا پڑے گا workboard کو ایک application file کرنا پڑے گا deputy commissioner کے سامنے restoration کے لیے restoration کے لیے deputy commissioner کے پاس اگر آپ file کر رہے ہیں تو اس time پہ آپ کو تین document دینے پڑیں گے ایک document ہوگا notified copy copy of the notification دوسری copy ہوگی آپ کا ایک application restoration کے لیے تیسرا ہوگا پہنی میں کسی زمانے میں بھی ہو کہیں نہ ہو پہنی میں آپ کے اس کا نام ہونا چاہیے وہ تو ہمارے پاس سب ہے پہنی میں بھی نام ہے اس میں بھی نام ہے اس کا institution کا ادارے کا نام ہونا چاہیے institution کا نام ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس workboard کو workboard کو اب کرنا ہے اس کو اگر workboard کی کتنی گلتی لگتا ہے سب سے نہیں یہ کی property میں نہیں workboard کی تو غلطیاں ہی غلطیاں ہو رہی ہیں workboard اتنا سویا ہوا ہے کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ workboard میں ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہیں memberوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ابھی کسی member سے بات ہو رہی ہے میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا انہوں نے کہا کہ اوخاف کی جائدہ جو آپ نے اٹھایا ہے سرویٹ نمبر ایٹی فائی بیدر کے ہماری نوٹس میں ہی نہیں ہے ایک member کہہ رہا ہے کہ سینئر member وہ بھی ہماری نوٹس میں نہیں ہے ہماری نوٹس میں لاتا ہی نہیں اب وہی جو ہے نا اگر workboard کی جائدہ نہیں تھی سرویٹ نمبر ایٹی فائی تو workboard نے ان کو نوٹس کیوں دیا انکروچمنٹ کا نوٹس ان کو کیوں دیا workboard نے یہ ہے نوٹس workboard کو notice دینے کی کیا ضرورت تھی جب workboard کے پاس یہ property ہے تب ہی تو workboard کو حق بنتا ہے کہ notice دیں یہ notice چار لوگوں کے لیے دی گئی ہے ایک notice دیئے ہے تین اکر سولہ کنٹے یہ عبدالسمان کے نام درج ہے اور پریم کمار کے نام سے بھی ایک notice گئی ہے عبدالمنان کے نام ایک notice گئی ہے سبیحہ خانم جو ان کی والدہ ہیں ان کے نام notice گئی ہے تین اکر سولہ کنٹے اور ایک اسی کا یہ جو part ہے جو survey number 85 کا یہ جو ہے نا اس کا extent ہے آٹھ اکر پینتیس کنٹے یہ جو ہے نا notice گئی ہے عبدالمنان سننف عبدالعزیز بیدر ان کے والد جب ہماری property workboard کی property نہیں ہے تو workboard کو کیا اختیار ہے notice دینے بہت بہت بڑا legal department بھی ہے جو suggest کرتا ہے ان کو board کو جو suggestion دیتا ہے ان کا بڑا legal department ہے اسے head کرتا ہے ریٹائر district judge اسے head کرتا ہے اور انہوں نے یہ کر کے ان کو notice دی ہے ابھی حال میں دی یہ notice 24 8 2022 کو دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے workboard کو جواب دے دیا یہ notice جواب دینے کے لئے نہیں تھی آپ کے appearance کے لئے notice تھی آپ appear ہونے کے لئے کہا گیا تھا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ your replacement will be reached to this office on our before to court hall to this authority on number 6 کنگام road Bangalore 7 9 2022 کو ان کو سمن کیا تھا وہاں یہ وہاں گئے نہیں ان کا کہنا ہے کہ جواب ہم نے جمع کر دیا جواب جمع کیا ہے آپ نے جو بھی ہو جواب لیکن یہ property تو خوف کی ہے notified ہے آپ کو آنکھیں نہیں تھے لینے سے پہلے دیکھ نہیں سکتے تھے چالیس سال کا ہم نے یہ دیکھا ہے انکم رنس انکم میں جب تک آپ اس کے اہمار کو نہیں ٹٹھو لیں جب تک آپ کو یہ جانکاری ملے گی نہیں اہمار کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں اس طرح سے لکھا ہوتا ہے اہمار میرے پاس یہ پانی ہے اہمار اس کو کہتے ہیں یہ اہمار کیا ہوتا ہے کس basis کے اوپر اس کو چینج کیا یہ اس میں شرعہ لکھی جاتی ایسی کو ڈھننے سے کچھ نہیں ملے گا آپ ایسی کا مطلب کیا ایسی میں جو پہلا نام رہتا ہے اب اب جو نیا جو وقت بورٹ کے چینج ان سے بات چیت ہوئی آپ ان کے ذہن میں لائے کیا اسے کچھ چڑھ رہا ہے بہت ہی جو شکروش میں ہیں اور بہت مانداری کے ساتھ دیکھ ان کی نوٹیس میں میں نے چیرمن کا کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی میں آپ کو یہ بتا رہا نیون وقف عیق 1995 کے تحت جو پارلمنٹ نے پاس کیا تھا اس کے تحت چیرمن is only a presiding authority he has no powers سی و is the head of the department اور چیرمن جو ہے بغیر board کی permission کے tour بھی نہیں جا سکتا as for the new act اب ایک چیرمن کا میں بیان پڑھا ان کا بیان آیا ان کے چیرمن ہوتے ہی انہوں نے ایک بیان دیا اس بیان میں انہیں کہا کہ بھئی ور district committees کب بنائیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں منسٹر سے بات کر کر گا یہاں منسٹر کا کوئی role نہیں ہے new act کے تحت منسٹر سرکار کا بھی کوئی role نہیں ہے سرکار کب interfere کر سکتی ہے if there is any serious allegation against the board day to day affairs میں سرکار کا کوئی interference نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا ہے کہ داروسلام کی building لیے ہیں بیس انہوں نے سولہ ہزار square foot زمین گیارہ مہنے کے لیس پر اور ہر سال پانچ سال کے اضافے کے ساتھ انہوں یہ زمین لیے بل بیس روپیے اور انہوں نے یہ بھی claim کیا کہ بیس روپیہ یہ market rent ہے میرے خیال میں یہ market rent ہی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ بازو شفا hospital والے ساٹھ روپیے سے اسی روپیے rent آدھا کر رہے ہیں یہ بازو کی building ہے ساتھ ہی دونوں building ہے یہ ثرڈ پہ ہے وہ بات اور ہے لیکن وہ ساٹھ روپیے اوپر سے دے رہے ہیں ساٹھ روپیے سے نیچے کے اسی روپیے دے رہے ہیں تو آپ 20 روپیے میں کیوں لے رہے ہیں کیوں دیں گے آپ 20 روپیے میں اب ان کے اگریمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اگریمنٹ اس لیے کیا کہ یہ بچوں کو charity میں پڑھانے کی بات کر رہے ہیں کون اس والے institute والے انہوں نے کہا ہے کہ ہم charity میں بچوں کو پڑھائیں گے charity میں بچوں کو پڑھانے کی وجہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں 20 روپے میں concession میں دے رہے ہیں لیکن یہاں concession کی بات ہی نہیں ہو رہی آپ charity میں نہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں نہ بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے بخیہ جو 93 22 255 روپیز ہے مارچ تک مارچ سے آج تک کا حساب دے تو 1 62 لاک روپے ان کو پیسے آنے ہیں اب یہ کہ رہے ہیں کہ ہم نے بیلڈنگ بنائی آپ اپنے حساب سے بنائیں آپ کو کالے چلانے کے لیے بیلڈنگ دی تھی آپ کو ہاسٹل چلانے کے لیے نہیں اگر حاصل کے کمرے بنا رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ اگریمنٹ میں شامل ہے اگریمنٹ یہ کہتا ہے کہ جو بھی خرچ ہوگا بیلڈنگ کے اوپر شاہین اگریمنٹ ہے میرے پاس یہ لیجیے پڑھ لیجیے تو یہ اس کے پر کیوں ڈال اپنے دستخط کیا ہے اگریمنٹ یہ بہن بی شاہین نہ بہن بی انسٹیٹوشن آپ اپنے طریقے پہ بنا رہے ہیں تو میرے سامنے تو نہیں ہے میرے سامنے تو نہیں ہے اگر ریکویس لیٹر دیا ہوتا تو بی بی امپ والے یہ کیوں دیتے تھے آپ کو آپ نے پرمیشن لیا کیا بی بی امپ سے نوٹیس کیوں دیتے آپ بی بی امپ والے بی بی امپ کی نوٹیس بھی میرے پاس لیچے دو نوٹیس بی بی امپ دیئے تیسری نوٹیس پہ جو نا وہ ڈیمالیشن کا آرڈر لے کے آتے ڈیمالیشن کس کا ہوگا پوری بیلڈنگ کا ہواگا ڈیمالیشن آپ کہا رہیں گے تب آپ تو چھوڑ کے نکل جائیں گے آپ تو چھوڑ دیں گے نا بیلڈنگ ہماری ڈیمالیش ہوگی ان کی نہیں بیس روپی اگر آپ دے رہے ہیں تو بیس روپی مارک ٹرنٹ نہیں ہے جو آپ خلط کلیم کر لیں بی بی امپ کی نوٹس بی بی امپ نوٹس کی دیتا ہے illegal construction پہ اور بی بی امپ کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر اس کو جو illegal construction کر رہے ہیں اس کو روکو نہیں روکنے کی صورت میں آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ نوٹس آتی کب کی ہے پچیس نو دو ہزار تیس ایک مہنا پہلے کی نوٹس ہی ایک پچیس نو کو دیا انہوں نے ایک چھبیس نو کو دیا کس کو دیا تاہا والوں کو بھی انہوں نے دیا نوٹس اس کے بعد کالج management والوں کو بھی انہوں نے نوٹس دیا اب illegal construction کر رہے ہیں کل BBMP آ کے اس کو demolish کر یہ یہ لے آئیے آپ آن کی ارم دمالش کر کے چلے جائیں گے وہ لوگ تو نقصان کس کا ہوگا تاہا کا وقف کا نقصان ہوگا نا وقف کی building گرہ دی جو لوگ تو تب بھی نقصان وقف کو ہی بھرنا ہے اور اب بھی نقصان وقف کو ہی بھرنا ہے یہ کہا کا انصاف ہے آپ کو building دے دیا دیا ہے آپ کالج چلانے کے لیے دیا building agreement کے لحظ سے آپ کالج چلائیں گے وہاں آپ کیا کر رہے کالج نہیں چل رہی ہے وہاں گل حاصل بنائے ہیں گل حاصل کا permission ہے کہ آپ کے پاس agreement ہے کالج کے لیے agreement ہے آپ کے پاس آپ کریے گا اگرمنٹ کے مطابق آپ کو کرنا ہے آپ کریے گا اس جمعہ خرچ کیوں کر رہے ہیں ایک کروار بہہ سٹھ لاکھ پچاس ہزار روپیہ آج تک کی تاریخ میں آپ کا بخیہ ہے بیلنس ہے آپ پہلے اس کو پیمنٹ کرو بہا والے ابھی تک سامنے نہیں آیا بیان کے آنے کے اتنے جنہوں بات بھی تہا کے طرف سے کوئی بیان نہیں آیا تیکھیں یہ معاملہ سب جوڈیس ہے کوٹ میں ہے ماملہ تہا والے کچھ بھی بولیں گے نا ان کے خلاف جائے گا وہ خاموش ہے صحیح ہے جہا تک میں سمجھ رہا ہوں ان کے خاموش صحیح ہے اگر معاملہ کوٹ میں نہیں ہوتا تو ہم ان سے بھی سوال کرتے جواب دیو بل کے پوچھ دیتے ہمیں اس لیے نہیں پوچھ رہا میں ان سے کیونکہ معاملہ کوٹ میں رہنے کی وجہ ہے it is sub judice تو کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا مانگ ہے کیا آپ جو کہ رہے ہیں کہ ہم market rent پہ لے رہے ہیں properties تو market rent میں لینے کے باوجود بھی آپ 5 روپیے پر سکوئر فٹ تھا 2014 سے لے 2018 تک 5 روپے سکوئر فٹ تہا تھا 5 روپے سکوئر فٹ 2014 سے 2019 تک 2019 میں منسو صاحب بیش میں آئے انہوں نے ایک اگریمنٹ کیا منسو صاحب نے ضمیر آمدخان صاحب اس کا کرایا 10 روپے انہوں نے مخرر کیا منسو صاحب نے اور اس دن جو ہے اس میٹنگ میں کون کون تھے زمیر آمد خان صاحب جب وہ منسٹر تھے فوڈلنٹ سویل سپلیس اور آخاف کے وہ تھے ابراہیم اڈور صاحب تھے اڈمیسٹریٹر تھے کرناٹکا سٹیٹ بورڈ آف وقت اس تیم پہ اڈمیسٹریٹر تھا بورڈ نہیں تھا اس کے بعد محمد نعیم مہین کے ایس تھے ایسٹریٹر آفیسر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں اس کے بعد خان لیاخت علی خان یہ جو ہے ریٹائرڈ یہ تھے ڈسٹرک جرس تھے اور یہ ان کا لا ڈپارٹمنٹ اس کے ہیٹ تھے اس کے بعد سید شجاہ دیل جو چیئرمنٹ دیسٹرک وقف کمیٹی کے اس کے بعد عبدال سبحان یہ خود تھے اور ان کے اس پہ دستخط ہے انہوں نے یہ تی کیا تھا کہ یہ جو ہے اس کی بڑھا کے پانچ روپیے سے بڑھا کے دس روپیے کیا جائے اور انہوں نے دستخط کیا کیا دستخط کیا انہوں نے اس پہ کیا لکھا کنسیشن پہ اس کو دس روپے کیا اس کے بعد انہوں نے دس روپے کرے پانچ روپے بڑھایا گیا وہ بہت کم تھا کرایا تو دوسروں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا اس میں پروسیڈنگ میں لکھا ہے پروسیڈنگ میں لکھا ہے ہم اس لیے یہ پراپرٹی ان کو دے رہے ہیں شاہین کے شاہین کو پراپرٹی ہم اس لیے دے رہے ہیں کیونہ انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ چاریٹیبل بیسیس پہ چاریٹیبل چاریٹیبل مطلب جو ہے نا فری چاریٹیبل بیسیس پہ ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھائیں پڑھائیں گے یہ لکھا ہے یہ پڑھئے آپ اور اس پہ دستخط کس کے ہیں زمیر آمد خان کے چاریٹی پہ جو اگر آپ مسلمان بچوں کو چاریٹی پہ پڑھا رہے ہیں تو یتیم بچوں کو بھی آپ نے چھوڑا دی ان سے بھی پیسہ کیوں لے رہی آپ ہی کا کہنا ہے کہ میں یتیم بچوں سے بہتر ہزار روپے فیس لیتا ہوں ایک لاکھ اسی ہزار روپے ان کی فیس ہے ہمارے بچے کتے ہیں ہوا بارہ ہمارے یتیم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے کیا آپ بہتر ہزار روپے بچوں سے بھی لے رہی ہے کنسیشن میں آپ کو بارہ یتیم کو اگر نہیں پڑھائیں گے تو آپ کوئی بھی کسی کو بھی پڑھا دے گا یتیم بولتے ہی سب سے پہلے آگے بڑھ کے آئے گا پڑھا نہیں کیونکہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ صدقہ زکاة فطرہ اور اس میں بھی تم حق دار ہو یتیم کا مال کھانا سب سے بڑا گناہ ہے گناہ ہے تو اس میں بھی آپ حقصداری آپ کی اس میں بھی ہے اب ہمارے یتیم کو نہیں پڑھا سکتے تو ہم آپ کو کنسیشن میں ہماری پراپٹی کیوں دے اب اس میں جب آپ کے اگریمنٹ میں آپ کے اس میں منسل صاحب نے دستخط کیا ہے اس میں کہا ہے کہ چارٹی میں ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ پڑھانے کی بجہ ہمارے سے اینتر رہے ہیں ہمارے سے اصول کر رہے ہیں جب ہمارے بچے وقت پہ فیس نہیں دیئے ہیں تو ان کو اگزام کو نہیں بٹھائے وہ بھی میرے پاس ہے ثبوت اب بچوں کو ایک دن پڑھو کروں گا خیر آپ کو ہمارے پورے مسلمان بچوں کو فری تعلیم دینا ہے کیونکہ آپ کو پیسہ سنٹرل گورنمنٹ سے بھی آرہا ہے وہاں سے بھی آپ پیسہ لے رہے ہیں بچوں سے بھی پیسہ لے چل کر بسم اللہ شاہ کی مسجد میں آپ نے کہا ہے کہ آپ ان کو تین لاک روپیہ یہ دے رہے ہیں کرایا تین لاک روپیہ کرایا آپ دے رہے ہیں یہ جھوٹ ہے کیونکہ اگریمنٹ صرف ایک لاک روپیہ کو ہے تین لاک روپیہ آپ کرایا دو لاک اور کس کو دے رہے ہیں آپ میرے لاک روپیہ اگریمنٹ میں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تین لاک روپیہ دے رہا ہوں یہ پڑھ ہوں میں پڑھتا ہوں دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ بسم اللہ شاہ ٹرسٹ کو ان کی عمارت کا کرایا ماہ تین لاک روپیہ پابند سے ادا کر رہا ہوں اگریمنٹ یہ ایک لاک روپیہ تین دن میں مہا میں ڈیوائٹ کر دے تو تین روپیہ تی تی پیسے پر سکوائر سمید ہوئی ایک سکوائر فوٹ کے کرایا انہوں دے رہے تین روپیہ تی تی پیسے کیا یہ مارکیٹ رنٹ ہے تین روپیہ تی تی پیسے کوئی مارکیٹ رنٹ ہے اب یہ دے رہے تین روپیہ تی تی پیسے پر سکوائر فوٹ ایک لاک روپیہ اگریمنٹ کے تی ایک لاک روپیہ انہوں کا یہ کہہ رہے تین لاک دے رہے تو اور دو لاک کس کو دے رہے آپ مسجد کے مینجمنٹ کو دے رہے یا بورڈ اگریمنٹ ہے آپ کا ایک لاک روپیہ کا اگریمنٹ ہے آپ نے سائن کیا ہے یہ تین لاک کی بات کہاں سے ہو رہی ہے تین لاک دے رہے ہیں تو کہاں ہے اس کا حساب کتاب کہاں ہے آپ نے کوئی بھی رسید کسی کے سامنے پیش نہیں کی آپ رنٹ میں باخدہ دے رہے اچھا میں یہ بتاؤں کہ وہاں سے تیسری دکان ہے میں اس کے پاس ان لوگوں کو بھلایا تھا اٹھارہ بائی ٹویٹی اٹھارہ بائی ٹویٹی ایک پتیز ایک زمین ایک دکان ہے اٹھارہ بائی ٹویٹی کا اس میں جو ہے اس میں جو ہے نا کرایا ایک لاک ساٹھ ہزار روپے دے رہا ایک دکان کا قرائے ایک لاک ساٹھ ہزار روپے اور یہاں پوری بیلڈنگ کا قرائے دو لاک روپے ساٹھ تو کیا سب آخر جو ہے کیا آپ دام ہوگا نیکسٹ وہ پورٹ سے اپیل کر رہے آپ کو پورٹ سے رضو کر رہے دیکھیں ابھی اس پہ میں نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا کیونکہ ابھی کچھ چیز یہ تو شروعات ہے ابھی یہ شروعات ہے ابھی یہ انت نہیں ہوا اس کا کیونکہ یہ تو ابھی ایک دوسری یہ ہے ابھی تو یہ شروعات ہے بہت بڑے بڑے گھپلے آنے والے ہیں آگے چل کے مسلمان بچوں کے ساتھ کس طرح کا کھلوار کر رہے ہیں وہ سب آنے والے ہیں آنے دیجئے پہلے اس کے بعد اس کی صورت میں کیا پی ایل جانا ہے یا کسی کو یہ کرنا ہے کیا سرکار سے یہ کرنا ہے انکواری کرانا ہے وہ بات کی بات ہے کیونکہ ابھی جو جو معاملہ آنے والا ہے وہ ہے بچوں کی امداد کا جو پیسہ سنٹرل گورنمنٹ سے اور سٹیٹ گورنمنٹ سے انکوارا تھا آپ ماباپ سے بھی پیسہ اصول کر رہے تھے فیس کے نام پہ اب یہ آپ ساری چیز سامنے آنی ہے انشاءاللہ بہت جلد آ جائیں گی آنے کے بعد یہ کریں گے لیکن یہ ایک بات میں بولنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس دو یا تین لائسنس ہیں پرمیشن کی بات کر رہا ہوں پی یو بورڈ سے پرمیشن آپ کے پاس دو یا تین کالیج چلانے کا ہے آپ بیسوں کالیج چلا رہے ہیں اگر کل افیلیشن پری یونیورسٹی بورڈ اگر افیلیشن ویڈرہ کرتا ہے وائیلیشن کے بات آپ وائیلیٹ کر رہے ہیں وائیلیشن پر اگر ویڈرہ کرتا ہے تو بچوں کی خسمت کا کیا ہوگا بچوں کے پڑھائی کا کیا ہوگا بچے کہاں جائیں گے میرے پاس ہے رکھتا ہوں میں وہ بھی میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا شاہد صاحب میں دستاویزوں کے ساتھ بات کرتا ہوں میں 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 کوئی لاؤں گا بستا بستا اگلی اس میں لاؤں گا میں صرف آج ان کی بات کے اوپر جواب دیا ہوں میں اگلے چیز میں بہت جلدی آپ